الحمدللہ اہل سنت میں یہاں تک تو بات مشہور ہو گئی ہے اور اس پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حساب سے صحیح روایت میں ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے جناب سیدہ کو گھر کے تمام افراد کے ساتھ جلانے کی دھمکی تو دی تھی اب یہاں پہ مان لے گی جلایا نہیں بابا جلانے کی دھمکی کافی ہے کہ نبی کی بیٹی کو جلانے کی دھمکی دی جا رہی ہے باطل ہونے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے بیدار ہونے کے لیے اتنی چیز کافی ہے یہ ساری بحثیں کیوں ہوئیں کیونکہ ایام فاطمیہ ہوا ورنہ آج جس طرح سے مانا جا رہا ہے دوسرے دشمنان اہل بیت کو یزید کو بھی مانا جا رہا ہوتا اگر امام حسین کی ازاداری نہ ہوتی لوگ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگا رہے ہوتے ہیں صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد جس جس نے انبیاء علیہ السلام کو تنگ کیا بلکہ شیطان سے شروع کرتے ہیں اس شیطان پر لانا جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جو جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ان سب پر لانا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و حضیان و بکواس کی نزبت دی اس پر لانت جس نے جناب سیدہ کو ڈرائیا دھمکایا اس پر لانت جس نے مولا عامر المؤمنین پر لانتیں بھیجیں اس پر ہزاروں لانتیں جس نے مولا عامر المؤمنین سے جنگیں کی ان پر لانت جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے زہر بنایا زہر بھیجا زہر دیا جو خوش ہوا امام حسن کی شعادت پر اس پر بھی لانت جس نے امام حسن کو شہید کیا اور امام حسن کی شہادت کے لیے راہوں کو ہمبار کیا اور جو جو اس ظلم پر خوش ہوئے یا جو جو اس ظلم پر خاموش رہے اور خاموشی ان کی رضایت کی تھی ان سب پر لانت اب ایک اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جب آپ مسائب بیان کریں گے تو جی رہبر محظم نے فرمایا ہے کہ بزرگان اہل سنت کی توہین نہ ہو بابا ہاں انہوں نے فرمایا توہین نہ ہو لیکن خود ان کی موجودگی میں مسائب پڑے جاتے ہیں جس میں جناب سیدہ کے مسائب بیان ہوتے ہیں اور اس کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ جو ان کے گھر میں آیا جس نے حملہ کیا اور کتابیں شپ رہیں گے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے عدبار سے خود ان کی مملکت میں تو ان کی قطن یہ مراد نہیں ہے کہ آپ حقائق بیان نہ کریں مراد یہ ہے گالی گلوش نہ کریں حتی اگر اس وقت کسی ملک کے صدر کو بھی گالی دی جائے تو ایک مرجے پڑا لکھا شخص یہ کہا گا نا یہ گالی کیوں دے رہے ہو مثلا امریکہ کے صدر کو گالی دی جائے تو آپ کے خیال میں دوسرے لوگ ہمارے بزرگان نہیں کہیں گے گالی کیوں دے رہے ہو ماں بین کی گالیان نہ دوں اس کا جرائم بیان کرو ابھی جیسے کہ غزہ پہ حملہ ہوا ہے اور کوئی ان حملہ کرنے والے اسرائیلوں گالیان دے ہر پڑا لکھا آدمی کہا گا گالی دینے سے کیا طریقہ گالی دینے صحیح بات نہیں ہے اس کے جرائم بیان کرو تو ان کی خطن کی مراد نہیں ہے کہ اب آپ ایام فاطمیہ نہ منائیں جناب سیدہ کے مسائب نہ پڑھیں اب اگر جناب سیدہ کے مسائب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں کہ وہ بیمار ہو گئی تھی گر گئی تھی تبیت خراب ہو گئی تھی حضرت محسن کی شہادت کیسے ہوئی کیا بیماری کی وجہ سے ہوئی کیا بتائیں لوگا نہیں ضربت لگی ضربت کس نے لگائی چائنہ والوں نے حملہ کیا تھا جاپان والوں نے حملہ کیا تھا رومن ایمپیار نے حملہ کیا تھا بیزنٹائن والوں نے حملہ کیا تھا بل آخر کیا ہوا تھا تو بتانا پڑھے گا لیکن علمی طریقے سے ہو صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اب کیوں کہ اب نے توجہ دلائی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ان کے لئے کام اور ان کا احترام بہت بڑی ایک چیز ہے یعنی اگر ہم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے کبھی توصل کریں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بی بی یہ ہماری مشکل حل فرمائیں میں آپ کے بیٹے کی مجلس کروں گا جبکہ ذہن میں کیا آتا ہے میں آپ کی مجلس کروں گا آپ کی نہیں آپ کی بیٹے کی کروں گا کس پہ زیادہ خوش ہوں گی امام حسین کی مجلس پہ زیادہ خوش ہوں اب یہ اور بات ہے کہ دونوں کی ساتھ کر لی جائے تو نورا لے رہا رہا جناب سیدہ توصل کرے کہ میں ایک امام بارگاہ بناؤں گا اور آپ کے بیٹے کے نام پہ بناؤں گا ایک دفعہ توصل کیا جائے میں امام بارگاہ بناؤں گا آپ کے نام پہ بناؤں گا زیادہ وہ خوش ہوں گی جب امام حسین کے نام کی ہو ایک اسفہان کے تھے مشہور جن کا نام تھا محمد رضا وہ فرماتے ہیں جب میری والدہ کا انتقال ہوں تو میں ان کو دفن کر رہا تھا خبر میں اور رخصار کے نیچے تربت امام حسین علیہ السلام رکھی کہ جو مل جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اور اس وقت میں نے مجھے ایک ماں کے ظاہرے کے اپنی زندگی کے مختلف واقعات یاد آئے انہی میں سے ایک واقعہ یاد آیا اور پھر میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی یہ آپ کے بیٹے کی چاہنے والی تھی اور میں آپ کو ان کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ کو سفارش کرتا ہوں آپ کے اس اپنی ماں کے عمل کے ذریعے سے اب وہ عمل کیا تھا آپ تصبر کریں وہ کہتے ہیں کہ میں مجالس پڑھ کے دیر میں گھر آتا تھا اچھا ایران میں بھی مجالس ظاہرے دیر میں ہوتی ہیں جب گھر آتا تھا تو ہمیشہ وہ دروازے پہ بیٹھی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہرے دیر ہو جاتی تھی کہتی تھی کہ موبائل کا زمانہ تو نہیں ہے نفون کا زمانہ تھا کہتی تھی کافی دیر ہو گئی اور تو وہ کہتے تھے کہ ہاں مجلسیں دیر میں ہوتی ہیں تو کہتی تھی میں تو مزاق کر رہی ہوں میں انتظار کر رہی تھی اور پھر وجہ ہمیشہ یا بعض دفعہ بیان کرتی تھی کہ اب وجہ انتظار کی کیا ہے بیٹے کا انتظار نہیں وہ فرماتی تھی کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے وہ فرماتی تھی کہ میں تو امام حسین کے لئے کچھ بھی نہیں کرتی یہ جو تمہارا انتظار کرتی ہوں یہ امام حسین کے ذکر کرنے والے کے انتظار کے اعتبار سے کرتی ہوں کیونکہ میں کچھ کری نہیں سکتی امام حسین کے لئے تو بیٹے کو یہ والی چیز یاد آئی اور وہ کہتے ہیں کہ بیوی میں نے آپ کے حوالے کیا اپنی ماں کو اور سفارش کرتا ہوں کہ ان پر لطف و کرم فرمائیں اور اسی چیز کی جہانے توجہ دلائی کہ یہ کچھ نہیں کر پاتی تھی امام حسین کے لئے مثلا مجلس ہو ناہا ہو کچھ ہو ہو بس وہ کہتی تھی امام حسین کا تم ذکر کرتی ہو تو میں سوچتی ہوں بس میں انتظار کرلوں تھوڑی دیر سلوات پنے پر محمد والے بات اب ان کو دفن کر دیا اگلے ہی دن ان کے محلے کی یہ خاتون نے دیکھا اور وہ ان کو بتانے کے لئے آئیں کہ تمہاری ماں میرے خواب میں آئی تھی اور کہا کہ جو تم نے سفارش کی تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہوں نے قبول کی اور میں اس وقت ان کے ساتھ ہوں اور بہترین عالم میں ہوں اب آپ تصبر کریں کہ کیا انہوں نے سفارش کی کہ یہ میری ماں جو ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ جی یہ ذکر امام حسین کر کے آ رہا ہے تو انتظار اب ممکن ہے اس میں اور بھی چیزیں ہوں کھانا نہ کھاتی ہوں کہ میں کھاؤں گے اس وقت کے جب وہ آ جائے گا تو یہاں سے اس واقعے سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ گو کہ یہ بھی بڑا کام ہے یاد رکھیں بڑا کام اور چھوٹا کام کچھ نہیں ہوتا جو بھی خلوص کے ساتھ ہو جو بھی کام خلوص کے ساتھ ہو بہت سارے لوگ ہیں ایران میں اراق میں ہمارے ہاں بھی ہیں لیکن آپ کو جو اصل ازاداری اور امام حسین کی محبت کا جلوہ نظر آئے گا وہ اراق میں نظر آتا ہے خصوصاً آشور و اربعین کے زمانے کہ بعض دفعہ یہ جو موقع لگے ہوتے ہیں اور ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ لائنوں سے ابا خبہ میں ابا خبہ تو نہیں بعض دفعہ ابا کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سر پر چفیہ ہے وہ رومال نما یہ بعض وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں اور یہ سب پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں کوئت کے بڑے بڑے تاجر ہیں بلگینر قسم کے لوگ اور ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں گے کہ جو ہماری شان اور ہماری عبرو اور ہمارے اسٹیٹس کے اتنا خلاف ہو کہ جس کو کرنے کا دل نہ چاہے اور اس کے ذریعے سے ہم توصل کریں گے جناب سیدہ سلام علیہ کی بارگاہ اقدس میں انہی کاموں میں سے کام کیا کہ ہم آپ کے بیٹے کے ظاہروں کے پاؤں دھولائیں گے آپ کے بیٹے کے ظاہروں کے پاؤں دبائیں گے آپ کے بیٹے کے ظاہروں کے پاؤں کا مساج کریں گے اس میں مرہم لگائیں گے ان کے جوتے پالش کریں گے یعنی اب یہاں پر تصور کریں کہ ایک آدمی ممکن ہے ملین آف ڈالر کا موقع بنا دے اس میں کمرے بنائے بہترین چیزیں بنائے اس کا ایک الک سواب ہے لیکن اپنے اسٹیٹس کو اپنی عبرو کو اپنی شان کو اپنی عظمت کو خاک میں ملا دے امام حسین کے ظاہر کے لیے اور اس کے پاؤں چومیں اس کے پاؤں دھبائیں اس کی مثال جو ہے وہ کہیں بھی نہیں مل سکتی کیوں کہ اس نے پیسہ نہیں لگایا بلکہ اپنی عبرو کو قربان کر دیا امام حسین کے ظاہر کے قدموں پر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تو توصل جو ہے وہ خصوصا شب جمعہ اور پھر جانے توجہ دلائیں کہ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھیں کہ ہم بہتر ہیں اور کبھی بھی کسی گناہگار کہ گناہ کو برا سمجھیں لیکن اس کو نہ دھتکاریں مومن کی اہمترین ایک علامت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی کو مایوس نہ کریں کوئی بدترین کام کرتا ہو بدترین گناہ کا تصور کر لیں بدترین گناہ فرض کر لیں کہ بہودہ ترین فلمیں بنواتا ہے بہودہ ترین کہ جن کا کسی بھی معاشرے میں احترام نہیں ایسا کوئی آدمی آ جائے اس کو اللہ سے مایوس کر دیں نہ توبہ کرو اور کیا کرو ان کو بہودہ چیزوں کو رکوا سکتے ہو رکوا دو بعض دفعوں اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی کوپی رائٹ نہیں ہوتے اس کے پاس اب کیا اللہ معاف نہیں کرے گا ایسے کو یعنی اللہ جو ہے سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ اس نے ایک غلطی کر دی کم علمی میں لالچ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اب اس نے توبہ کر لیے اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے سب ڈیکٹر پروڈیسر کی چیزیں ہوتی ہوں ناچنے میں ہوں کچھ گانے میں ہوں بدترین گناہ منہ ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ نا اللہ رحمان و رحیم ہے ایک قدم آگے بڑھاؤ وہ ستر قدم آگے بڑھتا ہے یعنی جسمانی ادوار سے نہیں یعنی ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانبی توجہ کرو وہ تم پہ توجہ کرتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے ایک دفعہ استغفار کرو ممکن ہے کہ وہ شخص کے جس کو ہم معاشرے کا بدترین فرض سمجھتے ہیں وہ ایک استغفار سے اتنے بلند مقام پر فائز ہو جائے کہ شاید ہم اپنی ساری زندگی کی عبادتوں سے بھی اتنے بلند مقام پر فائز نہ ہو سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے رسول آل رسول سے بھی کسی کو مایوس نہ کرو کبھی ذہن میں نہ آنے دیں ہم تو نمازی تھے ہم تو یوں تھے ہمارے تو یوں خاندان تھے ہمارے یوں جو بھی ہو جیسا بھی ہو کہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کے مظہر ہیں ایک دفعہ ان کی جانب رجوع کرو سارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن جو جو اپنے گناہوں کے آثار کو ختم کر سکتے ہو کرو لیکن مایوس مایوس عمومن ہمارے ہیں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو مایوس کرتے ہیں اور بعض دفعہ جو گناہگار ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں زیادہ اچھی فیلنگ رکھتے ہیں بنسبت ہمارے ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے ہیں جبکہ پتہ چلا ہم اچھے ہی نہیں ہیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم برے ہیں اور اپنے آپ کو برا سمجھنا اور اس کے بعد استغفار کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اپنے آپ کو آپ آئیڈیل سمجھ دے پتہ چلا اس کی استغفار قبول ہو گئی ہمارے تکبر میں سارے کام ختم ہو گئے تو شب جمعہ کے عمال میں سے کہم ترین عمل کیا ہے یاد خداون تبارک بطالہ یاد خداون تبارک بطالہ یعنی صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو فارغ ہو اور آرام سے رات کو بیٹھے اور ایک کمرے میں بیٹھا ہو اور اس کے بعد جو عبادتیں کر رہا ہوں یاد خداون تبارک بطالہ ایک دفعہ اللہ کو یاد کریں یا اللہ ایک دفعہ زمین کو دیکھیں آسمان کو دیکھیں کسی پھول کو دیکھیں کسی کلی کو دیکھیں کسی پھل کو دیکھیں یا اللہ تو اس کا خالق ہے اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ یہ ایک سیب ہے سیب جو ہے وہ کہاں سے نکلا درخ سے نکلا لیکن یہ کہاں سے ابتداء ہوئی جڑوں سے مٹی مٹی جو ہے وہ پودے تک پہنچی پودے کے ذریعے سے سیب بنا ہم کے کہا کہ سبحان اللہ پتہ چلا یہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہوئی پوری رات کی عبادت کہ جس میں انسان بوجھ محسوس کر رہا ہو اور خداون تبارک و تعالی کہ بارے میں جو بہت زیادہ کلیر بھی نہ ہو شک بھی ہو تھوڑی شکایت بھی ہو کہ میں ہی رہ گیا تھا میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا اس سے کہیں بہتر کیا ہے کہ ایک پھل کو دیکھ کر ایک جانور کو دیکھ کر ایک مخلوق کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ الحمدللہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ جس نے اس کو خلق کیا یہی کیفیت ہے معصومین علیہ السلام سے توسل کے لئے چلو کرو